بہترین پیغام سے نوازا حجت الاسلام والمسلمین علی جرام مولانا صفیح حجر صاحب نے خطیب اکبر کو بہترین خراج عقیدت خطبہ اور ذاکرین کی طرف سے یہی ہوگا کہ یہ تیہ کر لیا جائے کہ ممبر سے صرف اہل بیت کی گفتگو ہوگی ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور کوئی گفتگو نہیں ہوگی ابھی میرے ہاتھوں میں جاتے جاتے مولانا درالحسن صاحب قبلہ ایک پرچہ دے گئے جس میں ان کے چار مصرے جو انہوں نے بطور خراج عقیدت خطیب اکبر کے لیے پیش کیے ہیں اور مجھے حکم دیا کہ یہ دورا دیے جائیں درالحسن صاحب اختر رزوی دل نشی طرز ادا اردو زبان کو بخشا دل نشی طرز ادا اردو زبان کو بخشا تیرے خطبات کا گونجے گا فسانہ برسو تُو نے مظلوم یہ سرور پر رولایا ہے بہت مرزا تھر تجھے روئے گا زبانہ برسو آخر میں میں جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے ہمارے بزرگ محترم حیط اللہ سید حمید الحسن صاحب ربلا مزجل اللہ علی سے درقاز گزار ہوں کہ تشریف لائیں اپنے تاثرات سے بھی نوازیں اور کلماتِ تشکر بھی فرمائیں کیونکہ اس جلسے کے قیام کے سلسلے میں جو مومنین شہر کی طرف سے ہو رہا ہے بڑی کاوش مولانا محصوف نے بھی فرمائی ہے بلکہ پوری طرح ہم لوگوں کو گائٹ کیا کہ کیا انتظام کیسے ہوگا جلسہ کیسے وہ نقید ہوگا ہم لوگوں کو ہمارے حسینی فنڈ کے راکین کو حسن مہدی جھبو ساتھ کو سب نے مولانا محصوف کی قیادت میں اس جلسے کے انتظام و انسرام میں حصہ لیا میں درقاز گزار ہوں کی تشریف لائیں مولانا اوزباللہ بن الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم فہلے بیت طیبین الطاہرین المعصومین ورات اللہ علا داہ مجمعین ہم آپ کے سامنے کوئی لمبی طاقی اور منقد ہونے میں حمد ملی اور طاقت ملی وہ ہمارے جناب حجت اسلام مولانا ظہیر ابتخاری صاحب ہیں خود جناب مولانا صدف صاحب ہیں اور خود ہمارے حسینی فنڈ کے تمام افراد ہیں خود جناب حسن مہدی صاحب اور اس طرح جو ہمارے خود مدیر یہاں بیٹھے ہیں جناب حسن صاحب اب پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک روایت رہی ہے لکھنوں میں کہ جب بھی کوئی عالم خطیب اٹھا تو اس کے لئے یہاں جلسہ ہوا بڑے مامبالے میں یا کہیں بھی ہم گجرات میں تھے جب ہم کو اس کی اطلاع ملی تھی اور وہاں لوگ ہمیں یہ تیار کر گئے تھے کہ آپ اگر جانا چاہے ہیں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور بالاخر ساری رات سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے احمد آباد احمد آباد سے یہاں لکھنوں میں حاضر ہوئے ہم ایک چند باتیں آپ کے سامنے یہ کہہ لے گئے جہاں تک کسی نصیحت کا یا کسی بات کو حق ہے ہمیں آپ کے سامنے کہنے کا ایسا کرو ایسا نہ کرو در حقیقت جنابِ مولانا اثر صاحب نبلہ ہمیں عزیز بھائی اور دوست رہے ہم ان کو کس طرح سے خطیبِ اکبر کہتے ہیں بھی ہم آپ سے کچھ عرض کریں گے ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہماری بہت طولانی زندگی ہے اور اس میں کبھی ہم امریکہ میں ساتھ ہیں کبھی ہم انگلینڈ میں ہیں اور کبھی ہم عراق میں ہیں اور ایران میں ہیں مختلف کامپرنسیوں میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں ہیں یہ رفاقت یہ ہے ہمارا ان کا ساتھ تقدیر ہمارے سن کے دس سال یا گیارہ سال کا سین ہوگا جب سے ہم لوگ ساتھی ہیں جو سب سے بڑی بات ہم نے ان میں پائی تین چیزیں ہیں جس کو میں اپنے تمام نوجوان بچوں سے بھی کھوں اور آج میں نے صبح مزرسہ نازمیہ میں جب سب ہی لوگ جمع تھے ایک جلسہ ہم نے کیا تھا تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کی موجودگی میں اس پر بھی ہم نے ایک بات کہیں تھی یہ نہ سمجھو کہ جناب مولانا آثر صاحب صرف ایک خطیب تھے وہ اظہار نہیں کرتے تھے لیکن حقیقتاً بہت بڑے عالم بھی تھے جو کتابیں درس کے خارج میں پڑھائی جاتی ہیں ان پر بھی ان کی نظر تھی ذاتی طور پر میں جانتا ہوں مختلف مواقع پر ہماری ان کی گفتو جب بھی ہوتی تھی تو مختلف موضوعات پر رہی کھنٹوں ساتھ رہتا تھا یہ وکٹری ایس ٹریٹ کبھی کبھی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے اور ہم باہر آ جاتے تھے اور پھر نکلتے تھے سلک کے اوپر اور فرنگی محل کے سامنے سے نخاص کے چوراہے تک باتیں کرتے ہوئے جانا باتیں کرتے ہوئے آنا باتیں کرتے ہوئے جانا واپس آنا کم سے کم دس بیس چکھر ہم دونوں کسی پر ہوتے تھے کہ رستے میں باتیں ہوں رہی نہ وہ کہیں بیٹھتے تھے نہ ہم کہیں بیٹھتے تھے یہ ایک روش تھی طالب انوانہ زندگی کی اور اگر کہیں گئے بھی ہم لوگ مجلسوں کے سلسلے میں تو وہاں بھی کتنے باہر کیسے گئے ہم لوگ مجلسوں میں ساتھ تھے جیسا کہ ابھی نام لیا ہم ہے عزیزم جناب مورانا صفیح حضر صاحب نے تین شخصیتیں بہت نوایا تھی لیکن ان تین افراد میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اور بھی بہت سے نام تھے جن میں بہت اہم نام خود ہمارے عزیز دوست فخر علماء جناب مورانا مرزمہ داریم صاحب کا بہت سے افراد تھے اس وقت یہ ایک عجب بات ہے کہ میں اگر اس سے تمام ایک ایک دور کی بات کروں تو بہت بڑی تاریخ سامنے آئے گی اس کیلئے یہ وقت نہیں ہے بس میں بات کو ختم کرتے ہیں کہ مورانا آتھر صاحب قبلہ میں تین بات نہیں تھی کاش ہم لوگ اس کو جتنے خطیب ہیں اور جتنے مقرر ہیں جتنے علماء ہیں ان کو محسوس کریں ایک یہ کہ وہ بہت عالی ظرف تھے سب سے بڑی بات عالی ظرفی بہت بڑی چیز ہے ہر فن میں ہر شعبہ حیات میں ہر جگہ عالی ظرفی ہم بہت تنگذرف ہو جاتے ہیں کسی کی بات کہنے میں کہیں ایسا نہ ہو ان کی شخصیت بڑھ جائے کہیں ایسا نہ ہو ہماری شخصیت گھڑ جائے یہ بہت خراب عادت ہم لوگوں میں ہے اس کو ہم ترک کریں ہم میں ان میں اتنی فرطہ ہمارے دوست میں اور مجھ میں اتنا فرطہ کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور بات کو کبھی کبھی میری بات میں کڑواڑ آ جاتی ہے ہمارے دوست کی زندگی میں سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ ان کا لہجہ کبھی بھی تلخ نہیں ہوتا تھا بچپن سے ہم ساتھ تھے نہ لہجے میں تلخی نہ سامنے والے کے فضائل کے بیان کرنے میں اچھائی کے بیان کرنے میں کوئی گنجوسی ہے کوئی بخل نہیں کوئی گنجوسی نہیں جب میرے والدیں مرہوم سرکاہ تھا جو علماء کی چالیسے کے مجلس کے لئے ہم نے اسے گزارش کی اور وہ مجلس پڑھنے بیٹھے میں آج بھی سوچ رہا تھا خیال کر رہا تھا کہ ممبر پر جب وہ بیٹھے اور انہوں نے خدبہ آئیت اور پہلے دو جملے جب کہے تو میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگا یا اللہ کیا اسی لہجے میں یہ آخرت تک مجلس پڑھ لے جائے ہم بھی ہزار ہاں مجلس ہیں دنیا میں پڑھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ مجلس کو کہاں کس طرح کیسے اسی لکھنوں میں چھالیس سال سے عشرہ پڑھ لوں سارا مجموع ہمارا جانا پہچانا ہے ناظمیہ کا عشرہ چھالیس سال ہوگے پڑھتے ہیں ہم کو اس سال ہمیں خیال آیا ہے کہ یہ جس لہجے سے انہوں نے شروع کیا ہے جس طاقت سے شروع کیا ہے کیا اس کو آخر تک لے جا سکے گے یہ تو خطابت کے بہت خلاف کام کر رہے ہیں مولانا آتھر صاحب سے اللہ کیا کر رہے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ہمارا بہترین دوست نے کیا ہوگا کیا اس لہجے سے پڑھیں گے آخر تک کبھی موقع ہوگا ہم اس کشٹ کو عام کریں گے انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس میں مولانا آتھر صاحب کا جو پہلے جملے پر قوت طاقت سے اظہار تھا اپنے موضوع کا آخر تک ہوئے سہی رہا کہیں کمزوری ان کے لہجے میں نہیں آئی بیان کرنے میں نہیں آئی وہی روانی وہی بات میں اس وقت محسوس کیا کہ عزیز بھائی اور دوست تم جیسا کوئی خطیب ہے نہیں بڑے بڑے خطابہ کے نام جن کو ہم نے سنا ہے ان کے ساتھ رہے ہیں اور میں بس اتنا کہوں میں تین باتیں خاص تھی آلی ظرفی جو ہم میں ہونا چاہیے دنگ ظرفی ہمیں کم ہو جانا چاہیے خطب ہونا چاہیے کسی کی بھی تعریف کرنے میں ایک نمبر دو یہ کہ بیان کرنے میں صداقت ہونا چاہیے سچائی ہونا چاہیے جو اثر صاحب میں تھی اور تیسری بات کرکٹر کے اندر کردار کے اندر شجاعت ہونا چاہیے بزدلی نہیں ہونا چاہیے اثر بہادر انسان تھے بزدل نہیں تھے کسی موضوع پر بھی کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کسی خوف میں کسی ڈر میں کہیں میں نہیں اور ابھی جیسا کہ ہمیں عزیز نمجنہ آپ ظہیر افتخاری صاحب نے بیان کیا ہاں ٹھیک گئی کہ جب جاتے تھے تو یہ تیہ رہتا تھا یا وہ ان تمام نشستوں میں بولیں گے یا ہم بولیں گے اس پوکس مین نمبر ون پر مولانا اثر صاحب ہمائی خود خواہش ہوتی تھی بھائی اثر بھائی اگر آپ نہیں رہو گے تو یہ میٹنگ ایک دن میں ختم ہو جائے گی تو ہم آپ سے یہ بھی کہے کہ لکنو کا جو مسئلہ تائے ہوا بے شک اس وقت کے کاغذ پر ان کے دسخت نہیں ہیں لیکن باقی انہوں نے ہمیں اس پورے موضوع کے بارے میں لکھ کر ہمیں تائید کر کے ہم لوگوں کی ہمیں وہ کاغذ دیا جو ہمیں پاس ہے ان کے بھی دسخت ہیں مرانا کلوی صادق صاحب کی دسخت ہے بائیس رجب کو دونوں حضرت ہمیں گھر پر تشریف لائے تھے وہاں تہہوا اور سب لکھ کر یہ بات ہوئی مرانا اثر صاحب نے کسی موقع پر یہ نہیں کہ جبکہ اس کاغذ پر ان کے دسخت نہیں ہے ان کے دسخت نہیں ہے لیکن کوئی مجھے بتلا دے کسی ایک موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہوا نہیں کہا اس کو میں یہ کہوں گا کہ ان کی بہادری تھی اور ان کی شجاعت تھی جو سچ ہے اسے کہو جو حق ہے اسے کہو اور ہم اکثر وواقع پر یہ خیال کرتے دیکھ گا یہاں پر مرانا اثر صاحب اپنا یہ رول پر قرار رکھیں گے کس کس کی مروبت سامنے آ سکتی ہے ایسا نہیں تھا جو سچ ہے جو حق ہے جو صداقت وہ انہوں نے کہا اور کہا ہمیشہ صداقت شجاعت آلی زرفی تینوں چیزیں بہت کم سے نہیں سے ہم ان کے ساتھ رہے دونوں یعنی کتنی جو ساتھ پڑھنے جاتے تھے کتنے اس آسات سے جن کے ساتھ ہم دونوں پڑھنے جاتے تھے جناب مرانا ساتھ و حساب اللہ کی خدمت میں دونوں ساتھ پڑھنے جاتے تھے یا اور جگہوں پر بھی یا گھر میں بھی مطالعہ میں ہواحسے میں ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے وہ گھر پر تشریف لاتے تھے والد مرحوم سرکار تاجل و لبا سے پڑھنے کے لئے پرائیویٹ درس ان کا حلق ہوتا تھا وہاں اور سب سے بڑی بات یہ دوسرے بھی آگے بڑھیں دوسرے آگے بڑھیں کسی کو پیچھے ہٹانے کے لئے مولانا حتر نے کبھی کام نہیں کیا ہم خود گواہ ہیں میں لیے کمسریم اببہ نے ہمیں بلایا میرے والد نے بلایا حمدالحسن بھئی وہ اتھر میں آئے تھے یہ کتابیں لائے ہیں تمہارے لئے کہ تم ان کو پڑھو بہت چھوٹے سے ہیں اتھر صاحب وہ کتابیں لائے والد صاحب کے حوالے میں نہیں تھا گر پڑھ بھئی جب آ جائیں تو ان کو دید دیئے گا ہمیں طرح سے ہم لائے ہیں وہ اس کو پڑھیں آئیے ہم بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو ہمارے پاس بہت ہیں اور گھنٹوں کرنے کی باتیں جب بھی ہم اس پر لکھیں گے اور جلدی لکھیں گے انشاءاللہ ایک بات ہم آپ سے کہہ لیں کہ جو ایک نئی بات میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کے سامنے دیکھئے ذاکری اور خطابت جو ہماری یاد داشت کے اندر ہمارے بزرگوں سے سنیوی بھئی وہ فلا وق فلا خطیب اب میں ایک بات کہتا ہوں اس مجمع میں میرے عزیز ترین بھائی ہیں جناب مولانا شفاق صاحب بہترین عدیب ہیں بہترین خطیب ہیں بہت بڑے علم ہیں بہت بڑے خطیب ہیں ہم بالکل مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہماری قومیں بہتر سے بہتر اور خطیب آئیں گے صاحب میں اور ہیں ہیں اور آئیں گے اور جو ان کا خانوادہ ہے اس میں ہمارے عزیز جناب مرزا عزیز صاحب نے گزشتہ سال جب ان کی طبیعہ زیادہ خراب تھی تو وہ محفل ہمارے گھر کی جس کو انہوں نے پچپن سال پڑھا ہے تقریباً ایک بیون ترپن سال تو یقیناً مرانا عثر صاحب قبلہ نے ہمارے گھر کی پندرہ شامان کی محفل پہ خطاب پڑھایا صرف گزشتہ سال طبیعہ درہ علیل تھی تو عجاز بہتر شیب لائے اور ہمیں بڑا اچھا لگا کسی نے محسوس نہیں کیا کہ آج مرانا عثر صاحب نہیں پڑھ لے ہیں اتنی اچھی تقریر ان کی تھی ایسے ہی ہم ابھی جناب یاسوب میں جہاں جہاں بھی تقریریں کی ہیں ہمیں بڑا اچھا لگا ہے یہ بہت ہی ایسے باپ کے بیٹے ہیں نا اور پھر ایسے دادا کے بھی بوتے ہیں جن کی تقریروں میں ہم بہت بچے تھے جاتے تھے کہ آج جناب مولانا مرزا طاہر صاحب قبلہ جو فخر الوائزین کہلاتے تھے سرکائے نے جو ملت نے ان کو اعزازی خطاب دیا تھا فخر الوائزین جو انہوں نے مجھے خود فرمایا تھا ان کی ملسوں میں وہ زمانہ وہ تھا لوگ دور دور کر جاتے تھے چلو بھی جناب مولانا طاہر صاحب قبلہ خطاب فرمائے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک دور گزرا سبتہ حسن صاحب قبلہ کہیں کہیں تقریریں فرماتے تھے بہت اچھی جناب مولانا فرمان علی صاحب قبلہ جن کا قرآن مجید طرح ہے کہ سب کے سامنے اسی زمانے میں بہترین مقرر و خطیب کی حصے سے نام ہورا جناب مولانا مقبول احمد صاحب کا اسی زمانے کے اور بہت سے خطیب خطابہ مجمع غور کرے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں لیکن وہ دور سارے خطابہ اور زاکرین کے ہونے کے باوجود منصوب ہو گیا جناب مولانا سبتہ حسن صاحب قبلہ کے نام پر دور گزرا پھر بہت سے خطیب خطابہ ہمارے سامنے رہے پھر بہت سے زاکرین سامنے رہے بڑے علماء ان میں ہر طرح کے زاکرین اور خطابہ تھے یہ فلسفی ہیں اور یہ بہتی عدیب ہیں اور یہ سب ہیں بڑے بڑے نام یہ بہتی استدلالی گفتو والے ہیں نہیں لیتا لیکن وہ دور وہ تھا جو منصوب ہو گیا جناب مولانا سعید ابن حسن صاحب قبلہ نونہروی کے نام سے پھر اب ہمارے سامنے سامنے وہ دور آ گیا پھر بہت بڑے نام ہیں میں ایک ایک نام کو اگر لوں تو بہت وقت اختصرف ہوگا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دور اب چاہے کتنے ہی خطیب خدبہ پونی دنیا میں ہوں مگر پچیر سو سال تک منصوب رہے گا خطیب اکبر اور جب میں اطلاعات کو تو کہہ چکا تو میں آخری باتیں کہہ لوں اور آپ سب سے معذرت چاہوں گا معافی چاہوں گا اور اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ کچھ لقب بہت مشہور ہوتے ہیں بہت سے استادوں کو پڑھانے والے کو استاز الاساتذہ کہتے ہیں بہت اچھے حکیم کو استاز الہکمہ کہتے ہیں بہت اچھے شاعروں میں اچھے شاعر کو استاز الشوارہ کہتے ہیں بہت اچھے عدیبوں میں اچھے دیگو استاذ العطبہ کہتے ہیں استاذ الاساتذہ استاذ العلماء کہتے ہیں استاذ الشہرہ کہتے ہیں اب میں ایک بات اس وقت کہہ سکتا ہوں اور بہت خوشی اور فقر کے ساتھ کہوں گا کہ مرزا آتھر کے ساتھ خطیب اکبر ضرور لکھئے لیکن ایک لقب اور بھی لکھئے اور وہ لکھئے استاذ الخطبہ یہ ان کے لئے سب سے مناسب ہوگا جگہ نے کتنی نسلیں ہیں خطیبوں کی جو ان سے راستہ پا کر آگے بڑھیں گی اور تخریریں کریں گی اور دنیا کو سمجھائیں گی کہ دین کو کس طرح پھیلائے جاتا ہے السلام علیکم